یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا گلزار میں ہوگا نہ اسے اسے یا اسے کو گلن مچا ہے شید میں در کرن میں کر آرہ ہے خوبیوں میں نے ہی کو گلن مچا ہے شید میں در کرن میں کر آرہ ہے دیکھ کر سکا کرو مل کے اندر دھر کے بولا وہ سمرے ستم گر یہ جوا مرد شیر خدا ہے شیر ہے کر ہرن میں کھڑا ہے شیریوں میں یہی گل مجا ہے شیر ہے کر ہرن میں کھڑا ہے شیر ہے کر ہرن میں کھڑا ہے موسیقی 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 حسین یا حسینؑ دا زہنہ کی یہ حضا ہے فاطمہ زہرہ کی یہ زنا ہے دین اللہ با کے دل کی سہتا ہے ہم یہ دلیں زبار میں ہوگا ہوگا حضرون کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسینؑ 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 سہش پہ شہ کے زینب کا بار زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا آزا خانہ حسینؑ 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 جمعالا مالا بھولا نظام تو تمہارا جاری رہے گا ماتم یہ سارے بار سامارا ماتم پہ تم کی ذرکار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم ہے ماتم پہ تمہارا جاری رہی 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 رہ رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے وفا کی قسام پٹا کے شان علام دار نے وفا کی قسام پٹا کے شان علام دار نے وفا کی قسام ہزاروں ہاتھ دیئے ہیں علام اٹھانے کو رسول پاک موسیقی موسیقی ہمیں ہے پنجے تن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا میں بھوکا نوازا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا میں بھوکا نوازا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں بھوکا نوازا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا موسیقی 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 دنیا تک کائنات تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں فرس ٹریک کے ذریعے سے جنتہ کو صرف ایک اور ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دیش میں زیادہ تر اپنے دیش میں اپنی کنٹری میں چین و امن اور حفاظت سے رہیں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی چارہ بنا کے رکھیں اقتلاف بلکل دور رکھیں کسی طرح کا کوئی اقتلاف نہیں رکھیں دلما کوئی ایک طرح کا ببز نہ رکھیں بلکل بھی جو امام حسین کا پیغام تھا محبت پیار بس صرف اور صرف وہی انسان ایک دوسرے سے کرے تو دنیا اور دین یہ مکمل ہو جائے گا اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ تو نہیں کہنا چاہتا بس یہی ہے کہ ان سب لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ تا قیامت تک نہ امام حسین کو بھولیں نہ ان کی قربانی کو بھولیں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں